شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم چکن تکہ بریانی کے ساتھ مائنگ کریشن آپ کے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کے جانب سب سے پہلے چکن کے اندر ہم دہی ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اور تکہ مسالہ ہم ایڈ کر لیں گے اس کے بعد اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ انگیٹینٹس کر سکتے ہیں اور گرم مسالہ اور نمک ایڈ کر کے اس کو میرینیٹ کر کے ہم اس کو ٹو آرز کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہاف کوک کریں گے دونوں طرف سے گولڈن فرائے کریں گے اور اس کے بعد ایک تک مکسچر ریڈی کریں گے جس میں ہم سارے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور میں نے اس میں ہاری مرچ لہسن، ادھرک، کاجو ہردھنیا، پودینہ اور تلیوی پیاز دہی ایڈ کیے اور تھوڑا سا پانی مکس کریں گے تاکہ یہ ایک مکسچر بن سکے اور اس کے بعد ہم اس کا مکسچر تھک سا بنا کر اس کو میرینیٹڈ جو فرائے چکن ہم نے کی تھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر تھوڑے سا مسالے ہم اپنی طرف سے اور ایڈ کریں گے جس میں یہ سائی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہاف این آرز کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے تھوڑا سا کریم بھی پریش کریم میں نے ایڈ کیے تھوڑے ٹیسٹ کے لیے اور آئیل ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہرا دھنیا گارنیش کر دیں گے اور سائیونٹی پرسنٹ کوک رائس اس کے اوپر لیئرز کر دیں گے تو اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک ہمارے چاول ریڈی نہ ہو جائیں تو یہ ہماری چکن تک کا بریانی تیار ہے ضرور ڈرائے کریے گا میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ